اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہورا نکرے ناظرین بکرائید کے موقع پر ہر کوئی اچھے نصف کے بکرے کی مانگ کرتا ہے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت بکرے کا انتخاب کریں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں عام لوگوں کی طرح بولی ووڈ سیلیبریٹی بھی اس دن کو یعنی بکرائید کو خاص طور پر مناتے ہیں اور قربانی کرتے اور کراتے ہیں بولی ووڈ کے بادشاہ کہے جانے والے شاروخ خان بھی بکرائید کے موقع کے لیے بہترین نسل کے بکرے مانگواتے ہیں جانکارے کے مطابق کچھلے کئی سالوں سے شاروخ خان بینگ نورو سے بہت خوبصورت اور اچھے نسل کا بکرہ مانگواتے ہیں شاروخ خان کو محمد ابراہیم نام کا ایک ڈیلر ہر سال بکرے کی سپلائی کرتا ہے جو بینگ نورو میں لگتا ہے بتایا جو آتا ہے کہ محمد ابراہیم خود بھی شاروخ خان کے بہت بڑے فین ہیں اس لیے وہ ہر سال سب سے بہترین نسل کا بکرہ شاروخ خان کے لیے پہلے سے ہی ریزر بڑھتے ہیں تاکہ وہ بکرائید کے موقع پر شاروخ خان کو اسے بھیج سکے شاروخ خان نے پچھلے سال بھی جس بکرے کو چھنا کربانے کے لیے اس کے قیمت پانچ لاکھ روپے بتائے گئے وہی محمد ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کے لیے بہت گرد کی بات ہے کہ بولیوڈ کے کنگ کہے چھوانے والے شاروخ خان اتنے بڑے سٹار ان کے پاس سے بکرہ کھرکتے ہیں کچھ سوے پہلے بھی شاروخ خان کو ابراہیم نے تقریباً بارہ لاکھ کے بکری بھیجی تھے شاروخ خان کے لیے یہ بکرے فلائٹ کے ذریعے بینگلورو سے مومبائی لائی جاتے ہیں ریپورٹ کے مطابق کچھ سال پہلے بھی تقریباً تین سال پہلے بھی شاروخ خان نے کرناٹک سے دو بکری مانگوائی تھے یہ دونوں بکرے دکنی نسل کی تھے ان بکروں کو بھی پلین کے ذریعے مومبائی لائی گیا تھا اب دوہستہ چوبیس میں شاروخ خان کس طرح کے بکری کو مانگوائی رہی ہیں یہ فلحال جوانکاری نیکی ہے لیکن امید ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی پولی ووڈ کے شاروخ خان اچھوے نسل کے بکری کا انتخاب کا موٹی رقم ادا کریں گے اور اللہ کی راہ میں بکری کی پربانی کر بکری کا تیوہر منائیں گے بہران آسان اس پوری خبر پر آپ کی تیارہ ہے کومنٹ کا ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شویر کریں اور آپ کس طرح کے بکری کی پربانی کرتے ہیں یہ بھی کومنٹ کا ضرور بتائیں اللہ حافظ ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے